زبیر ساجد ٹھلو ایک جار پھر سے ہمارے صرف موجود ہیں زبیر ابھی کیا مناظر ہیں ہم نے ابھی دیکھا کہ مینواز شریف بھی بھی پہنچے ہیں مولانا تارک جمیل صاحب ان کے صرف پہنچے تو کتنی دیر میں کہا یہ جارت ہے کہ مولانا تارک جمیل صاحب پہلے بیان دیں گے اس کے بعد نماز جنازہ ادا کی جائے گی تو کتنی دیر میں چیزیں سٹل ہو جائیں گی کیونکہ ہم نے دیکھا کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد چکے مہاں پر موجود ہیں تو سٹل ہونے میں ہی کچھ مشکلات جو ہیں وہ آ رہے ہیں دیکھیں شریف برادران کی جانب سے پہلے جو نماز جنازہ کا وقت دیا گیا تھا وہ پانچ بجے کا دیا گیا تھا چونکہ تیاریاں جو ہیں وہ تھوڑی تحقیر کا شکار ہوئیں اس کے علاوہ مہمانوں کی آمد کا زسلہ بھی جاری تھا جنہوں نے شرکت کرنی تھی کیونکہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ تین مرتبہ ملک کے پرائم منسٹر رہ چکے ہیں تو اس لیے بہت بڑی تعداد جو ہے انہوں نے یہاں پیانا تھا اظہارے افسوس کرنا تھا جس کے بعد جو ہے تقریباً تین گھنٹے پہلے یہ کہا گیا کہ اپنے مادر سے تعداد جو ہے تقریباً ساڑھے پانچ بجے آدھاک کر دی جائے گی اس حساب سے دیکھیں تو تیاری ہے بلکل اس وقت حتمی براحل میں ہے تقریباً مکمل ہو چکی ہیں میاں محمد نواز شریف بھی اپنی رہائشگاہ سے خود گاڑی چلا کر جو ہے جنازگاہ پہنچے اس کے بعد پہلے جو ہے وہ میت بھی ایم ایس کے ذریعے پہنچائیں گی ابھی جو اس وقت وہاں پہ تازہ ترین مناظر آپ کو ٹیلویزن سکرین پر نظر آ رہے ہیں میت جس ایم ایس میں ہے اس ایم ایس کے ایٹھ گر جو ہے وہ لیگی لیڈرشیپ جو ہے جمع گفیر ہے بڑی تعداد موجود ہے جو صرف ان کا ایک ہی ٹارگٹ ہے کسی نہ کسی طریقے سے وہ کلسوک بی بی کی جو ہے کسیدار کی ویڈرشیپ وہ لوگ موجود ہیں اس وقت جو ہے مولانا تارک جمیل سکولر وہ اپنی گاڑی سے باہر نکل آئے ہیں اور اگلے ایک ٹھیک ہے زبائر ساجد ڈھلو ہمیں